موسیقی سلام علیکم نیوز پلس کے ساتھ میں ہوں سید محمد سعید اور میں ہوں وقا سنجم شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز موسیقی 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 نا اہل حکومت قومی اداروں کی دشمن بن چکی ہے اداروں پر حملہ ہوا تو عوام خود اسلام آباد آئیں گے کوئی عوام کو روک نہیں تکے گا عمران خان کی نا اہلی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بابا ریوان کی سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتو ہو وزیراعلا پنجاب شہباز شریف اور امسر شہباز کی مریعہ نواز سے اہم پورا فار پارٹی اور سیاستی بھوپر سوال دے خیال کیا گیا وزیراعلا پنجاب نے مریعہ نواز سے ان کی باندر کنسل نواز کی مریعہ سریعہ کی پارٹی سیاستی آبی کے لیے سوال دے بھارتی اشتیاء لنگی تھی بنیادی تنازیات سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان بنیادی مسئلہ کشمیر کا ہے مسئلہ کشمیر سے توجہ ہٹانے کیلئے بھارت سرد پر محول کشیدہ رکھنے کی کوشش کرتا ہے مشیر بومی سلامتی ناصر جنجوہ کا پیغام آج بنگلہ دیجنی معیشت میں پاکستان سے آگے نکل چکا ہے ملک کے ادارے سباہ کرنے سے ملک سباہ ہو جاتا ہے پاکستان کے طاقہ پرستان کے لیے ایلگ اور کمزور کے لیے ایلگ کانجھ نے مالا کٹمی جیئرم ایس پیٹی ہے اسلامتان میں سباہ پرستان کا پرستان کا چکایا آرمی چیف کو معیشت پر رائے دینے کا حق ہے سیویل ملیٹری تناؤ موجود نہیں تاہم اختلاف رائے ہو سکتا ہے معیشت بیتری کی طرف جا رہی ہے کچھ لوگوں کو گلاس آدھا خالی نظر آتا ہے مگر میں گلاس آدھا بھرا ہوا دیکھ رہا ہوں وزیر آدم شاہد خاکان عباس ایک میڈیا سے گفتوگو عمران خان کی جانب سے توئین عدالت کیس میں 26 اکتوبر کو الیکشن کمیشن میں پیش ہونے کا فیصلہ الیکشن کمیشن نے عمران خان کے ناقابلے زمانت وارنڈ گرفتاری جاری کرتے ہوئے عمران خان کو گرفتار کر کے 26 تاریخ کو پیش کرنے کا حکم دیا تھا امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی مخالفت کے باوجود پاکستان اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کانسل کا رکن منتخب اقوام متحدہ میں پاکستان کی مستقل مندوب ملیحہ لودی کہتی ہیں پاکستان کی انسانی حقوق کانسل کی رکنیت اقوام متحدہ میں پاکستان کی کردار کی توصیق ہے ارم ایجنسی ہے قریب پاک اٹھان سرد میں دو نملہ بیس چیستہ سبندہ لاکھوں متعدد کرنی دو نملے میں چیستہ سبندہ کے لکانے پر چار سے چیز دارے گئے حملے میں چیستہ سبندہ کا مانٹر کے مارے چاری کی بھی صلاح شہرے قائد میں رینجرز کی مختلف علاقوں میں کاروائیاں پندرہ ملزمان گرفتار، سائٹ ایڑیا، قرنگی، اتحاد ٹاؤن، شریف آباد، سعید آباد اور دیگر علاقوں میں آپریشن کے دوران کارکن لشکر جھنگوی سمیت متحدہ ملزمان کو گرفتار کر کے اسلحہ اور منشاعت برامت کر لی گئی پاکستان سپر لیگ کے چار میچز پاکستان میں کروانی کی تیاری جاری ہے پاکستان گرکیٹ بورڈ نے پی ایس ایل تیوی کے دو میچز کراچی میں کروانے کا بھی فیصلہ کر لیا حتمی فیصلہ جیئرمن پی سی بی نجم سیٹی اور وزیرالہ سن مراد علی شاہ کی ملاقات کے بعد کیا جائے گا سری لنکا کا آخری ٹی ٹوئنٹی میچ لاہور میں کھیلنے کا حتمی فیصلہ سری لنکا ٹیم کے پاکستان سرنکا کے امکال کے باوجود سری لنکا ٹی ٹوئنٹی میچ کلنے کا اعلام کر دیا بابر آدم ایک ہی ایننگز میں ہاشیم آملہ اور ڈی ویلیرز کے ریکارڈ توڑ کر نئے عالمی ریکارڈز کے مالک بن گئے بابر آدم ونڈے کرکٹ کی تاریخ میں سب سے کم ایننگز میں ساتھ سینچے سکور کرنے والے بلے باز بن گئے ہیڈلائنز آپ نے جانیے خبروں کی تفصیل ہوگیے بریک کے بعد موسیقی